اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ روزے کو توڑنے والے امور کون کون سے ہیں یعنی کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں اگر آپ کتابیں پڑھیں یا بہت سارے علماء کے بیانات سنیں گے تو اس چیز کو لے کر تفصیلات بہت زیادہ ہیں اور باتیں کچھ اس انداز سے عام طور سے کہی آتی ہیں کہ سامنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے اسے یاد نہیں رہ جاتا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور بلاخر اسے ایک ایک مسئلے کو لے کے سوال کرنا ہوتا ہے اس لئے میں آپ کے سامنے اس طرح کی تفصیل نہیں پیش کروں گا کچھ اصولی بات رکھوں گا آپ کے سامنے جس سے انشاءاللہ کسی حد تک یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن پھر بھی خاص کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی موقف اپنانے سے پہلے یا کوئی بھی ڈیسیزن لینے سے پہلے علماء سے رابطہ کر لینا ضروری ہے جس کو لے کے آپ پریشان ہو خاص اس چیز کو لے کے علماء سے پوچھنا ضروری ہے میں یہاں اصولی طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے نمبر ایک جیما ہمبستری یا اس کے قائم مقام کوئی چیز نمبر دو طعام کھانا یا اس کے قائم مقام کوئی چیز اور نمبر تین پانی یا اس کے قائم مقام کوئی چیز تو یہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب ان تین کے علاوہ جو چیز بھی لائی جائے گی اس میں شامل کی جائے گی وہ اصل میں انہی تینوں میں سے کسی ایک میں فٹ بیٹھے گی بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے جیما ہمبستری یا اس کے قائم مقام کوئی چیز نمبر دو کھانا یا اس کے قائم مقام نمبر تین پانی یا اس کے قائم مقام اب ان تینوں چیزوں سے متعلق قرآن کی آیت اور حدیث بھی دیکھ لیں جن میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ تین چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں دیکھیں قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْآَنَ بَعْشِرُهُنَّا وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشْرَبُوا یعنی رات ہو جانے کے بعد دن ختم ہونے کے بعد روزہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت مل لئے کہ فَالْآَنَ بَعْشِرُهُنَّا یعنی اب رات آگئی روزہ ختم ہو گئے اب عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو یعنی عورتوں سے جمع اب کر سکتے ہو بیوی سے آدمی جمع کر سکتا ہے مطلب یہ کہ یہ چیز روزے میں جائز نہیں تھی اگر روزے میں یہ چیز کی جاتی تو روزہ ٹوٹ جاتا اس کے بعد آگے ہے کی وَكُلُو اور اب تم کھاؤ اس کا مطلب یہ کہ روزے کی حالت میں کھانے کی گنجائش نہیں تھی اگر روزے کی حالت میں کوئی کھاتا تو روزہ ٹوٹ جاتا اور تیسرا وَشْرَبُو اور پیو اس کا مطلب پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا اور اب پینے کی اجازت ہے تو دیکھیں قرآن کی حسائت میں تین چیزوں کی اجازت دی گئی ہے روزہ ختم ہونے کے بعد نمبر ایک باشرو ہننا عورتوں سے ہم بستری بیوی سے ہم بستری نمبر دو وَكُلُو کہ اب کھاؤ اور نمبر تین وَشْرَبُو پیو تو یہی تین منیادی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے اگر ہم حدیث دیکھیں تو حدیث میں بھی ان تین چیزوں کا ذکر ملتا ہے اس حوالے سے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے حدیث امبر سات ہزار چار سو بانوے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں حدیث قدسی ہے اَصَوْمُ لِي وَنَا اَجْزِبِهِ روزہ میری لئے ہے میں ہی اس کا عجر دوں گا يَدَعُ شَحَوَتَهُ يَدَعُ شَحَوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ عَجْلِ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں حدیث قدسی میں تین چیزیں ذکر کر رہا ہے کہ ان تین چیزوں کو روزہ دار چھوڑ دیتا ہے نمبر ایک شَحَوَتَهُ نمبر دو اَكْلَهُ اور نمبر تین شَحَوَتَهُ اپنی شَحَوَتْ کو یعنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری بیوی کے ساتھ ہم بستری اس کو چھوڑے رکھتا ہے روزہ دار نمبر دو اَكْلَهُ یعنی کھانا چھوڑ کے رکھتا ہے روزہ دار نمبر تین شربو پینہ چھوڑ کے رکھتا ہے تو قرآن اور حدیث ان دونوں کو سامنے رکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے ہم بستری کھانا اور پینہ یا ان تینوں چیزوں کی قائم مقام جس سے جمع کی بات کریں تو اس کے قائم مقام استمنا بلید اگر کوئی آدمی ہاتھ سے اپنی شعوت پوری کرتا ہے گرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یہی بات مناسب لگتی ہے کیونکہ یہ واضح طور پر شعوت کو پورا کرنا ہے جبکہ حدیث میں ہے یادہو شعوت ہو کہ روزہ دار اپنی شعوت کو چھوڑ دیتا ہے یعنی وہ کسی طرح سے بھی اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے قائم مقام رکھ سکتے ہیں تعام یعنی کھانا تو دیکھیں اس کے قائم مقام اگر کوئی ایسا انجیکشن روزہ دار کو لگا جاتا ہے جو کھانے کا کام کرے کھانے کا اگر وہ کام کرتا ہے یا موہ سے اگر وہ نہیں کھاتا ہے ناک سے کوئی گزہ پہنچائی جا رہی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح سے دیکھیں پانی ہے اگر کوئی پانی پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا پانی کے قائم مقام کوئی چیز ہو جیسے کوئی انجیکشن ہے جو اس کے جسم میں پانی کی منگار کو بڑھائے پانی کو فرام کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ تین چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں یا ان تین چیزوں کے قائم مقام ٹوٹنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں کہ تین اور چیزیں ہیں جو مختلف ہی ہیں یعنی ان سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں اور راجی یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں روزہ ٹوٹنے والی نہیں ہیں نمبر ایک ہے قے کہ اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس لئے کی روایتیں صحیح نہیں ہیں اور راجی بات یہ ہے کہ قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ پچھنا لگوانا حجامہ اس سے روزہ ٹوٹتا کی نہیں اس کے بارے میں بھی اختلاف راجی ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی کے قائم مقام رکھے دکھا جاتا ہے خون کا عطیہ دینا کوئی کسی کو خون دے گا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کی نہیں راجی بات یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ایک تیسری چیز جس کو کچھ لوگ روزہ توڑنے والے امور میں شمار کرتے ہیں وہ ہے حیز یا نفاس روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ موانے سو میں سے ہیں یعنی اگر عورت حیزہ ہے اس کو حیز آرہ تو اب اس کے لئے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں یعنی یہ کہنا مناسب نہیں لگتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں عورت روزہ رکھنے کے لئے الیجیبل ہی نہیں ہے یعنی وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی ہے تو یہ موانے سو میں سے ہیں مفترات سو میں سے نہیں ہے تو یہ تین چیزیں میں لوگ ذکر کرتے ہیں اس کی وضعات میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ یہ چیزیں روزہ توڑنے والے نہیں ہیں یا اس موجود سے اس کا تعلق نہیں ہے اب آئیے یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنائی کہ ایک جماعہ ہمبستری یعنی شاوت پوری کرنا اور دوسرا کھانا تیسرا پانی ان تینوں چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹنے کے لئے کچھ شرطیں ہیں اور یہ بھی تین ہیں پہلے شرط یہ ہے کہ جہالت نہ ہو یعنی اگر آدمی نے انجانے میں کھا پی لیا ہے یا اس کو علم نہیں تھا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور دوسری چیز ہے کہ نسیان یعنی آدمی بھول گیا ہو یعنی اس کو علم تو ہو لیکن بروقت وہ بھول گیا ہو تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور تیسری چیز ہے جبر کہ اگر جبرن کسی کو کچھ کھلا دیا گیا پلا دیا گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ تین چیزیں ہیں جہالت نسیان جبر تو اگر ان تین چیزوں کے ساتھ وہ تین چیزیں جو مفترات سو میں سے ہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کو روزہ دار کرے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ پائی جاتی یعنی جہالت ہے یا نسیان ہے یا جبر ہے اور اگر جہالت بھی نہ ہو نسیان بھی نہ ہو جبر بھی نہ ہو پھر اگر آدمی ان تینوں میں سے کسی ایک کو کرتا ہے یعنی شاوت پوری کرتا ہے یا کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ چند باتیں تھیں مفترات سوم سے متعلق یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق تاخرمائیں آمین موسیقی